علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق رمضان کے متعلق سلیجئے حضرت اثمہ بنت یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب لوگ زندہ کیے جانے کے بعد ایک وسیع اور ہموار میدان میں جمع کیے جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ کا منادی پکارے گا کہا ہے وہ بندے جن کے پہلو راتو کو بسترو سے الگ رہتے تھے یعنی بستر چھوڑ کر جو راتو کو تحجد پڑتے تھے وہ اس پکار پر کھڑے ہو جائیں گے اور ان کی تعداد زیادہ نہ ہوگی پھر وہ اللہ کے حکم سے بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے اس کے بعد تمام لوگوں کے لئے حکم ہوگا کہ وہ حساب کے لئے حاضر ہوں یہ حدیث ایمان بیحقی نے شعب الایمان میں لکھی ہے اور بخر موٹی جلد اول صفحہ 147 پر میں نے لکھی ہے یہاں دیکھ لیں تو تحجد کی کتنی بڑی فضلت ہے اس کے لئے رمضان کے مہینے سے تحجد کی جائے استدائی کیجئے آپ سہری میں اٹھنا ہے اٹھنا ہے دو رکع پڑھ لیجئے اور تحجد کے وقت میں یہ اردو میں ایک دعا بتاتا ہوں یہ مانگ لو تو بہت اچھا رہے گا میں نور کے ترکے میں جس وقت اٹھا سو کر میں نور کے ترکے میں جس وقت اٹھا سو کر اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے پائے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے پائے آتی تھی صدا پیہم جو مانگنے والا ہو ہاتھ اپنی عقیدت سے آگے میرے کھیلائے جو رزق کا طالب ہو میں رزق اسے دوں گا جو رزق کا طالب ہو میں رزق اسے دوں گا جو طالب جنت ہو جنت کی طلب لائے جس جس کو گناہوں سے بخشش کی قمن نہ ہو جس جس کو گناہوں سے بخشش کی قمن نہ ہو وہ اپنے گناہوں کی کسرت سے نہ گبرائے وہ مائلے توبہ ہو میں مائلے بخشش ہوں وہ مائلے توبہ ہو میں مائلے بخشش ہوں میں رحم سے بخشوں گا وہ شرم سے پشتائے یہ سن کے ہوئے جاری آنکھوں سے میرے آنسوں یہ سن کے ہوئے جاری آنکھوں سے میری آنسوں قسمت ہے محبت میں رونا جسے آ جائے آقاِ غدا پرور سائل ہوں تیرے در پر آقاِ غدا پرور سائل ہوں تیرے در پر میں اور تو کیا مانگوں تو ہی مجھے مل جائے تحجد کے وقت میں گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندہ آتی ہے یہ اشعار کے شکل میں میں نے کہہ دیا اور یاد رہے ہمت ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران کا آخری رکوبی تحجد کے وقت میں پڑھتے تھے کبھی کبھار وہ بھی پہلی جیا لیکن اس میں پاکی کا ہونا شرط ہے جنابت کی حالت میں نہیں پڑھ سکتے اسے وہ تلاوت کی ایک شکل ہوتی ہے اس لیے اس کو پاکی کے ساتھ پڑھیں تاجہ کم سے کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باتیں جو ہیں ہماری زندگی میں تو آ جانے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين